اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و آج تیویس ویبر وری دوہزار سترہ ہے جس نے بھی میرے خلاف برے کومنٹس کیے ہیں واللہ خیر الماکرین واللہ عزیز انتخام اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا انشاءاللہ جو بھی میرا برا بولے گا بلا سنے گا برا کہے گا برا کرے گا وہ سب جہنم ساتھ درجے پہ جائیں گے انشاءاللہ جو میری بات کو غلط کہتا ہے چاہے وہ پکا مسلمان ہی کیوں نہ ہو حاج ہی کیوں نہ ہو پنچ وقتہ نماز ہی کیوں نہ ہو وہ کافر منافق ہے کیوں کیونکہ اس نے سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا کہ مرسی دجال مرزا غلام ہے محمد خادیان اس کے خلیفہ نہیں سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا اس نے کہ دعبت المین الارض جو ظاہر ہوا پیکاک انجل کی شکل میں تاؤس کی شکل میں یعنی میورہ کی شکل میں اور میری گواہی دیا خوران اور حدیث کی پوری پکی حدیثیں صحیح ثابت ہوئی خوران ثابت ہوا اس نے اس کو نہیں مانا تو ایسے آدمی کا کیا اعتبار کریں گے آپ ایسا آدمی جو بھی بولے گا وہ جھوٹ ہی بولے گا فرے بھی بولے گا گویا کہ وہ مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو خوران حدیث کو ماننے والا کہتا ہے نمازی بتاتا ہے مسلمان کا نام بتاتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑتا ہے لیکن اس نے جب میرا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا ہونے کا سچا ہونے کا انکار کر دیا اپنی جہالت کی وجہ سے وہ جاہل کی بات کو آپ غلط سمجھئے اسے کبھی صحیح نہ سمجھئے جس نے میرا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا جس نے میرا انکار کیا اس نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا جس نے دعبت المین الارض کا انکار کیا وہ منافق کافر ہو گیا ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں میں نے کہا کعبت اللہ برکت والے کا گھر ہے جسے ہندو حضرات شیف مندر کہتے ہیں تو سچ کہا میں نے قرآن کی آیتیں ظاہر ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے سورہ تین آیت نمبر سورہ تین آیت نمبر نینٹی سک سے لے کر ایک سو چھے تک ظاہر ہوئے اللہ کے نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے کعبت اللہ میں نشانیاں ہیں وہ نشانیاں یہ تھی کہ واقعی میں وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کالا پتھر جگ نشان رکھا تھا مہدی علیہ السلام کے لیے خلیفت اللہ کا نشان تو یہ اب آپ ایسے لوگوں کی پیروی کریں گے جو کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے مرید ہوتے ہوئے وہ منافقت کر رہے ہیں اہد توڑ رہے ہیں اور ان کی بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی کوئی بات صحیح نہیں مانی جائے گی کیونکہ وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں گویا آپ کو پکے مسلمان نظر آتے ہیں حافظ نظر آتے ہیں مفتی نظر آتے ہیں علم نظر آتے ہیں لیکن ان لوگوں نے دیکھک نہیں کی وقت نہیں لگایا مسیح آمدی علیہ السلام میرا انکار کر دیا انہوں نے مسیح دجال کا انکار کر دیا کہتے ہیں کہ وہ عام دجال کا ذاب ہے جبکہ مسیح دجال ثابت ہو چکا ہے خوران حدیث اورت انجل زبود ویت پرانوں سے اور سارے کتابیں سچی ثابت ہوئی ہیں جو سچی لکھی تھی سچی باتیں تھی سب سچی ثابت ہوئی ہیں ایسے لوگوں کا بیان آپ سنیں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے ایسے لوگوں کی دلیل آپ کو خبول کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ جھوٹے فاسق لوگ ہیں یہ منافق لوگ ہیں ان کے روپ کو مت دیکھو ان کے حلیہ کو مت دیکھو مسلمان ہونے کے ان کے روپ کو مت دیکھو حلیہ کو مت دیکھو ان کی خابیلیت ادھوری ہے اور یہ مسیح دجال مرزا غلامت خادیانی کو عام دجال قذاب سمجھ رہے ہیں جبکہ میں نے ثبوت دے دی ہے دلیل دے دی ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے یہ فسادی لوگ ہیں یہ شرارتی لوگ ہیں یہ منافق ہیں ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان کے کومنٹس کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے کومنٹ دیتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور ساتھ میں مسیح مہدی علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں جن کی زبان گندی جن کی خیارات گندے جن کی سوچ گندی جن کے پاس دنیا داری بھری ہوئی ہے نام کو اسلام رہ گیا ہے ان کے پاس اور یہ ایمان سے خالی ہیں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا مزید تو بڑی بڑی ہوگی مزیدیں منار بھی بڑے بڑے ہوں گے آواز بلند ہوں گی مزیدوں میں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے یہی وہ حرکت کر رہے ہیں ان کے باتوں کی کوئی پرواں نہ کیا ہے میری بات سن لے آپ یہ منافقین لوگ ہیں منافقین کا کوئی 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 گواہی نہیں چلنے والی سمجھ میں آگئے بات آپ بولتے ہیں کہ بھائی وہ غلط بر رہا وہ ایسا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جو بھی میرے اوپر نقطہ چینیا کر رہے ہیں برے کامنٹ زیر رہے ہیں وہ شیطان ہے وہ بحروپ یہ ہے نام مسلمان کا رکھ لیا کلمہ مسلمان کا رکھ لیا یہ لباس مسلمان کا پہن لیا ہولیا مسلمان کا بنا لیا لیکن ہم اس سے وہ منافق ہیں کیونکہ وہ اللہ کے مسیح مہدی علیہ السلام مجھے گالی دیتے ہیں ایسے لوگوں کی بات آپ سنیں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے یہ تو مسیح دجال سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں یہ تو شیطان ہے بحروپ یہ شیطان منافق لوگ ہیں ان کا تو ساتھویں درجہ پر جہنم میں جانے والا ہے کیونکہ ان لوگوں نے تیخیخ نہیں کی اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا انکار کر دیا اور پھر بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نشانیاں سچی ہیں لیکن جب ظاہر ہو جاتی ہیں تو انکار کر دیتے ہیں یہ تو جاہل لوگ ہیں ان جاہلوں کی بات نہ سنیں آپ لوگ کے بورے باتوں کی کوئی پرواہ نہیں یہ نہ سمجھ لینا آپ بورے کومنٹس دے کر میرے خلاف بات کر کے کہ آپ کو نیکی مل جائے گی بلکہ جہالت کی موت مارنگا اور ساتھویں درجہ ملے گا جہنم کا انشاءاللہ اور جو میرے ساتھ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ